حضرت امامہ بنت حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت سلمہ بنت امیس کے بطن سے ان کی بیٹی حضرت امامہ یہ وہی امامہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تو مکہ کی گلی میں ایک یتیم بچی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی یہ یتیم بچی کون تھی حضرت حمزہ شہید احد کی بیٹی حضرت امامہ بنت حمزہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی بنت عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گلی میں تھے تو حضرت امامہ کی طرف بنت عم کہہ کر لپکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی تاثیر اور آپ کی تعلیمات کی تاثیر دیکھ لیجئے کہ اس نے صحابہ اکرام کی دل بدل دیئے تھے سوچیں، رویے، دل، ترجیحات، انداز، رسومات بدل دیئے تھے یاد رکھئے کہ حیاتِ طیبہ میں حیاتِ طیبہ میں جو اسلام کی ریولوشن تھی وہ کوئی جنگی ریولوشن نہیں تھی اسلام اور نفاظِ اسلام کی جو ریولوشن آئی تھی وہ کوئی جنگ کا مارکہ نہیں تھا ہاں جنگیں ہوں ہی تھی لیکن ایکشیلی the revolution and transformation of islam was not was not a میدانِ جنگ کیا تھا دل بدلے تھے، سوچیں بدلیں تھے، رویے بدلے تھے محول بدل رہا تھا، معاشرہ بدلہ تھا، معیشت بدلی تھی ثقافت بدلہ تھا، تمدن بدلی تھی حالات بدل کے رہے گئے انڈویجوز بدل کے کچھ کے کچھ بن گئے تھے کتنا بڑا ذینی transformation اور کتنا radical change کہ وہ عرب کے بدو، وہ گوار، وہ ظالم، وہ جاہل، وہ اجڑ جو حمل ہونے پر اپنی بیوی کے سامنے گڑا کھوتے تھے کہ بیٹی ہوئی تو اس میں دفنا دینا، مجھے خبر تک نہ دینا جس کی بچ جاتی تھی، اس کو کوئی میں، اس کو مٹی میں گرا کے دبا کے آ جاتے تھے وہ یتو علیہ حمایات دکا وَيُوَلِّ مُحُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُوزَكِّهِمْ اِنَّقَانْتَ الْعَسِيزُ الْحَكِيمِ زبردست حکمت والے رب کی تعلیمات جب محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چار نکاتی طریقے سے پہنچی تھی کیسا زبردست ٹرانسفارمیشن کیسا ریڈیکل چینج وہ بیٹیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ وہ کام کرنے والے وہ ماں کو بیچنے بالے وہ بیویوں کو وراست کے مال میں لوٹنے والے ایک اتیم بچے مکہ کی گلی میں کھڑی ہے ایک نئے دو نہیں تین صحابہ اکرام لپک رہے ہیں حضرت زید بن حریص کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو میں گود لوں گا یہ میرے دینے بھائی کی بیٹی حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا کی بیٹی ہے میں گود لوں گا حضرت زید بن حریص کہہ رہے ہیں میں لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بیٹی ہے خالہ کی بیٹی اسمہ بنت عمیس خالہ تھی ان کی کیونکہ حضرت سلمہ بنت عمیس کی بہن اسمہ بنت عمیس حضرت جعفر کے گھر میں تھی ان کے حق دنکاہ میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو قفالت کا ذمہ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں کے بعد خالہ کا حق سب سے زیادہ ہے کتنی حکمت تھی آپ کی تعلیمات نے کیونکہ گھر میں یتیم کے ساتھ شفقت اور برطاؤ کرنا پھر گھر کے مرد کی بات نہیں تھی یہ تینوں صحابہ اکرام اپنی بہترین محبت اور عرضو کے ساتھ لے بھی جاتے تو اس بچی کے ساتھ معاملہ تو گھر کی خاتون نہیں کرنا تھا اور گھر کی خاتون کے دل میں جب محبت زیادہ ہوگی تو تب ہی اس کے ساتھ محبت اور شفقت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرکیف حکمت کا معاملہ کر کے خالہ کی قفالت میں حضرت جعفر بن تیار کو اس بچی کی قفالت دی